اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں کاش میں تبرانی ہوتا استاد ابن عمید جو سلطنت کا وزیر تھا کہنے لگا کہ میں سمجھتا تھا کہ وزارت سے بڑھ کر کوئی چیز دلیاں میں پر لطف نہیں ہے مگر میں نے تبرانی اور جعابی کا مناظرہ سنا تو میں وزارت کے لطف و مزا کو بھل گیا اس مناظرے میں تبرانی اپنی قفت حافظہ کے زور سے اور جعابی اپنے ذہن کی جولانی سے اپنے اپنے مقابل پر غالب آنے کی کوشش کر رہے تھے یہاں تک کہ دونوں کافی بلند آوازوں سے بحث کرنے لگے اتنے میں جعابی نے انتہائی تیش اور جوش میں آ کر کہا کہ میرے پاس ایک ایسی حدیثیں جو دنیا میں کسی محدث کے پاس نہیں ہیں تبرانی نے کہا بسم اللہ یعنی ذرا سنایئے تو تو جعابی نے سند پڑھی حد سنی ابو خلیفہ فالحد سنی سلیمان بن ایوب تو تبرانی چمک کر بولے بس خاموش ہو جائیے سلیمان بن ایوب میرا ہی نام ہے اور آپ کا استاد ابو خلیفہ میرا ہی شاگرد ہے اب آپ اس حدیث کو مجھ سے سن لیجئے تاکہ استاد میں ایک واسطہ کم ہو جائے اور آپ کی سند عالی ہو جائے یہ سنتے ہی جعابی تم بخود ہو کر خاموش ہو گئے استاد ابن عمید کا بیان ہے کہ مجھ کو اس وقت تبرانی کی فرحت و مسررت دے کر یعنی خوشی دے کر یہ تمنہ ہوئی کہ کاش میں بھی تبرانی ہوتا تاکہ یہ لطف مجھ کو نصیب ہوتا تذکرت الحفاد جن تین صفہ نمار ایک سو اکس پر یہ واقعہ درج ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک عالم کو فقیری میں چٹائی پر بیٹھ کر علم کا جو کیف و سرور محسوس ہوتا ہے وہ وزیروں اور بادشاہوں کو تخت شاہی پر کہاں نصیب ہو سکتا ہے مگر ہم اہل دنیا کو یہ نکتہ بھلا کس طرح سمجھا سکتے ہیں ان حیوانات مابِ مادیت پر رستوں سے تو ہم غریب علماء اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ لطف سے بعد آخار سے پوچھو یہ مزہ پاک باز کیا جانے ہیں منقول ہے کہ امام محمد بن حسن شہبانی شاگرد امام ابو حنیفہ جب رات میں کوئی مشکل مسئلہ حل کر لیتے تھے تو خوشی سے اچھل اچھل کر زور زور سے کہتے تھے کہ کہاں ہیں بادشاہ بغداد کے شہزادے امین و معمون کوئی ان سے پوچھے کیا کیا تم کو بھی کبھی اس فرح و سرور کی لذت بھی محسوس نصیب ہوئی یعنی اس فرح و سرور کی لذت تمہیں کبھی نصیب ہوئی جو اس وقت میری روح کو بالیدگی اور جسم کو توانائی کے لیے آب حیات کا ساغر اور کوسر و سر سبیل کا جام بنی ہوئی ہے ہزاروں تک تو تاعت میری اس فقیدی کی چٹائی پر قربان جو میرے لیے علم فرحت و مسررت کا ایک ترکیف جہاں بنی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ سچ فرمایا امام محمد بن حسن نے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے